موسیقی ایسے ایڈاپٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں نوٹس کیا ہوگا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں کے حالات کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہوا تھا ایسے ہی کشمیر کے سو کالڈ کنٹنٹ کریٹرز بھی اپنی حدیں بھول کر کرٹیکل تھکیں کے بغیر ہی کوئی بھی جانڈرے کا کنٹنٹ بناتے ہیں یا وہ سو کالڈ ویلاغرز ہو جو اپنی ماں بہن کے پردے کا خیال نہ رکھتے ہوئے لائف سٹائل ویلاغنگ کے نام پہ ان کو سوشل میڈیا پہ ریویل کرتے ہیں یا چاہے وہ ایسے ہی ریپ آرٹسٹ ہو جن کے لیرکس اور ویڈیوز اکیلے سننے اور دیکھنے پر بھی شرم آ جاتی ہے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے کشمیری ہونے کے باوجود ہمارے جنزیز ورلڈ کے ورسٹ جنزیز بن چکے ہیں اور آپ کی فیملی اور بچوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے دوستو 2019 میں کشمیر میں ہپ ہاپ کلچر میوزک اور کنٹنٹ کریشن کی ویو پیک پر تھی اسی سال کے بعد یہاں یوٹیوب اور باقی سوشل میڈیا پہ کنٹنٹ اپلوڈ کرنے کا ایکسپوچر ہوا لیکن کشمیر میں ایسے کنٹنٹ کریشن کو فالو کیا جائے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ریپ کلچر کافی تیزی سے کشمیر میں وائرل ہو رہا تھا اسی بیچ فیصل مکرو اکے اے میک سٹار اور فہیم الطاف اکے اے رفا جیسے آرٹس سامنے آئے انہوں نے کمرشل ہپ ہاپ میوزک بنانا سٹارٹ کیا جو کمپلیٹلی پنجابی ہپ ہاپ میوزک پہ بیسٹ تھا ان کے گانے جیسے لیول ہاٹ گرل مال کشمیر میں کافی زیادہ وائرل ہوئے ان کے ولگر لیرکس پہ کشمیر کے فدو جنزیز فلیکس کر رہے تھے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کی یہ کس قسم کا بےہودہ آٹ اور ٹیلنٹ ہے ایسے لڑکی دارو اور ڈرگس کی بات کرنا ایٹ لیسٹ ہم نے کشمیر میں تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اب کچھ سو کالڈ لیبرلزم کے ٹھیک دار کمنٹ سیکشن میں آئیں گے اور اللوجکلی اس ولگریٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے میں ان کو پہلے ہی کہنا چاہوں گا کہ کھوڑی یہ دی ہیڈ لائٹ سوٹ کپڈے شوٹ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا بچی دیکھے گی کیا تب بھی آپ اس کو ڈیفینڈ کرو گے دوستو اسی رفا میوزک کا سانگ پاری پورا سٹریٹس ایک ٹائم پہ اتنا وائرل ہوا تھا جیسے کوئی ولگر سانگ نہیں بلکہ کشمیر کا نیشنل انتم ہو اور لیٹ می ٹیلیو وہ سانگ یوٹیوب نے بھی ٹیک ڈاؤن کیا کیونکہ جس طرح سے اس میں لڑکیوں کو اوبجیکٹی فائی کیا گیا تھا اور ہماری جنزیز اس پہ فلیکس کر رہے تھے اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اتنے دھوگلے آرٹسٹ ہیں کہ فیصل مکرو ریسنٹی سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ کر رہا تھا کر دو جتنا ہو سکے اتنا گناہوں سے بچو خود کو صاف رکھو ورکاوٹ کرو عزت کرو سب کی محبت کرو سب سے کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا عمل محبت ہے میرے بھائی لیکن اب یہ گانہ کچھ دن پہلے ریلیز کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے ہی بولا تھا ایسے آرٹس ہمارے ریلیجن اور کلچر کے ساتھ کھلوارڈ کر رہے ہیں اب یہاں سب سے بڑا رول ایڈوکیشن اور مورل ویلیوز کا ہے اے بی سی ڈی یاد ہونے سے آپ ایڈوکیٹڈ نہیں کہلا ہوگے میری آپ سے یہی ریوکیسٹ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں ان کو مورلٹی ایتھک سکھائیں ایٹلیسٹ تب تک ان کو سمارٹ فون سے دور رکھیں ورنہ کشمیر میں غلط اور صحیح کی بات کرنا پوسیبل نہیں رہے گا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور اس چنل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنے ویوز ضرور شیئر کریں تینکیو